یہ عام ہو گیا گناہ اگر مسلمان شراب پینا چھوڑ دینا تو شراب کی بھٹیوں کو تالے لگ جائیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں جی سچ بات ایسی ایسی بستیاں بتاؤں گا جہاں غیر مسلم کا نام نہیں ہے شراب کی بھٹیوں پر نمبر نہیں آ رہے ہیں یہ ہمارے کام ہے ہمارے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں شکر مناؤ کہ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے ہیں اللہ حکم کام تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برستے اللہ اللہ در توجہ کرو یہاں ہمارے حال کیا ہے مسلمانو آج ہمارے حال یہ ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا تو یہاں منع کرنے ہی تیار نہیں ہے برائی لینے ہی تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے کم سے کم اتنے ہی کر لو جو شادی میں ڈانس پارٹی کر رہا ہے صبح کو اس کی برات میں ہی مجھ جاؤ کم سے کم اتنے ہی کر لو اکیلہ ڈگڈگی بجاتا جا رہا ہو اببہ کو لے کہ خالی تو چل جا گا اوقات سمجھ ماں آ جائے گی کہ رات آیا تھا نچا کے اب دیکھو اکیلہ نظر آ رہا مگر نہیں چھوڑتے تم سب سے آگے ہوتے ہو اگر کوئی بات کو نہیں ملانا ہم تو رنڈی دیکھے نہیں تھے ہم تو تماشا جائے ابھی دیکھا نہیں تھا جا کیوں رہا ہم یہ دیکھ بھی مات اور اگر وہ صبح کو برات لے کے جا تو جا بھی مات دیکھوں کیسے دوسرے بیٹے کی شادی میں نچا لے گا نچکنیوں کو دیکھوں گا کیسے نچائے گا جب اکیلہ جائے گا تو اوقات پتا چل جائے گی اوقات لیکن ہم نہیں کرتے نا بتاؤ ہم سے رب کی رحمت نہیں روٹے گی یہاں تو جنگ کا میدان ہے جان کی بازی لگی ہے کہیں شرابی کو نہیں لے کے جاؤں گا کہیں رب کی رحمت نہ روٹ جائے مجھ سے کہ شرابی کو لے کے گیا تھا یہاں تو رات جو ناچ دیکھ رہے تھے وہ بھی برات میں جا رہے ہیں جس دولہ نے ناچ نہ چایا تھا اس کی برات میں جا رہے ہیں اے لوگو پوری راست شیطان کو خوش کر رہا اے لوگو بتاؤ رب کی رحمت کیسے نہ روٹے گی لوگو ہم سے رب کی رحمت روٹ گئی خدا کی قسم رب کی رحمت روٹ گئی لوگو رب کی رحمت روٹ گئی اس روٹ ہی رحمت کو راضی کرو جس دن یہ رحمت راضی ہو گئی میں آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان سے زیادہ ظلیل پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے اور آج جتنی تعداد میں مسلمان ہے اتنی تعداد میں کبھی نہیں تھا پتا چلا مسلمان کو عزت تعداد کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ ایمان کی وجہ سے ملتی ہے بے شک بے شک سبحانہ تعداد کتنی بھی ہو عزت نہیں ملتی ہاں اگر تمہارے اندر ایمان مضبوط ہے تو پھر عزت ہے تمہارے لیے اللہ فرماتا وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ قرآن میں کہ عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے اور عزت مومنین کے لیے بے شک بے شک ہم جیسے گناہگاروں کے لیے عزت ہے ہی نہیں قرآن منع کر رہا ہے کہ رہا مومنوں کے لیے عزت ہے اب ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں عزت کیوں نہیں مل لی ہمیں دنیا کیوں مار رہی ہے ہمیں کیوں زلیل کیا جا رہا ہمیں کیوں رسوہ کیا جا رہا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے عزت ہے تو سینے میں جہاں کے دیکھ ایمان ہے ایمان ہے اگر ایمان ہوتا تو ڈانس پارٹی کرنے والے کی برات میں چلا جاتا ایمان ہوتا تو پھر جو بے نمازی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹھٹے کر رہا ہوتا اگر ایمان ہوتا تو سود خوروں سے رشداری کرتا ایمان ہوتا والوں کے گھر میں چائیں پی رہا ہوتا ایمان ہوتا تو بدعقیدوں سے شادیاں کر رہا ہوتا ایمان ہوتا تو بدعقیدوں سے دوستی کر رہا ہوتا ایمان نہیں ہے اس لیے زلیل کر دیا گیا اگر ایمان ہوتا تو اللہ آج بھی عزتوں کے تاج تیرے لیے عطا کر دیتا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ میاں عزت تو مومن کے لیے ہے قرآن کہہ رہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میری بات ہو تو جھڑلا دو میں کب کہہ رہا ہوں میری بات قرآن کہہ رہا وَلِلْمُومِنِينَ مومنوں کے لیے عزت ہے بے شک اب جب مومنیں نہیں تو عزت کانسا آئے اور خدا کی قسم کہتا ہوں قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو مومن بن کے دیکھ قرآنٹی سے کہتا ہوں نہ امریکہ تیرا کچھ بگاڑ پائے گا نہ دہشتگرد جمانتے تیرا کچھ بگاڑ پائیں گے کوئی نہیں بگاڑے گا کوئی نہیں جب کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کرا سکتا ہے تو تیری حفاظت رب نہیں کرا سکتا کیا بے شک کیا بات ہے تجھے کوئی اتنا مضبوط کر دے گا اتنا مضبوط کر دے گا کوئی تجھے ہلانا پائے گا اور جو تجھے ہلائے گا وہ خود ہل جائے گا کیا بات غریب نواز اکیلی تو آگئے تھا اجمیر میں بڑا ہلایا اٹھایا بٹھایا کہا ہمیں نہ اٹھا پاؤگے نہ ہلا پاؤگے یہ جو اونٹوں پائے ہو ان کو اگر ہم بٹھا دیں تو انہیں بھی نہ اٹھا پاؤگے کیا بات ہے اللہ اللہ بے عزت کرنا چاہتے ہو موہین الدین کو عزت تو اللہ نے مومنوں کے لئے رکھی ہے موہین الدین مومن کامل ہے ایمان پہ بھروسہ ہے رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے تم مجھے ہندوستان سے نہیں بھگا سکتے کہ موہین الدین کونسی پاور ہے کہ سن میرے پاس ہتھیار کی پاور نہیں مصطفیٰ کے کردار کی پاور ہے بے شک سبحان اللہ کس کی پاور ہے مصطفیٰ کے کردار کی پاور اے بھائی جب ہاتھ میں ہم چین پہننے سلمان خان والی اور بال ہمارے پیلے نیلے ہوئے پھر رہے ہیں زردے کی پلیٹ سر پر رکھی ہے کردار تو ممبج کے ہیرو والا اور عزت چارہ موہین الدین جیسے ملیا یا تو ببول کا پیڑ لگا کہ بے وقوب آم کیوں ڈھونڈ رہا کیا بات ہے اے جب ببول کا پیڑ لگایا تو کانٹیں ملیں گے اب ببول کا پیڑ لگا کہ کئی دنوں کے مولانا آمینی ملے آم تو آم آمینہ نہ ملے گی ہاں غلط باتیں مل جب آم کا لگا گا تو آم دیکھ ہاں پینٹ پہنے کا پھٹی ہوئی جانگے دکھ رہی ہیں اور کچھ کی تو نکلنے پھر رہی ہے پینٹ اتنی نیچے چل لیے مجھ رہے ہیں آپ باغ باغ کو ناچ رہا تو ایسا ناچ رہا کہ پینٹ نکلنے پھر رہی ہے ناچتے ناچتے مجھ رہے ہیں ہاں کمجھ رہے ہیں آپ ہائی 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 افسوس ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ اور زندگی جو ہے ہیرو بن کے گزرے خاتمہ ایمان پر ہو لو میہ جب زندگی ہیرو بن کے گزری ہے تو خاتمہ ایمان پر کہاں سے ہوگا زندگی گزار ہو ہیرو بن کے اور خاتمہ ہوگا زیرو بن کے کچھ ہے ہی نہیں بھئی یہ گرر رہا ہے اس میں کوئی بزن رکھ دو بات حقیقت ہے کہ نہیں اچھا تقریر اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی کچھ باتیں میری کڑوی ہوتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نیم اگر پی لو تو نہ کھجاٹ ہو نہ پھنسی نکلے نہ پھوڑا نکلے اینسی دیسی دوا تو شد ہو جاتا آپ کو تھوڑی دیر کڑوی لگتا ہے مگر پی تو لو بات ہے کہ نہیں تو یہ نیم پی لیا رہا ہوں میں تمہیں اگر یہ نیم پی لیا نا تم نے تو خدا کی قسم شیطانیت کے پھوڑے نہ نکلیں گی بدعقیدی کی کھجلی نہ ہوگی انشاءاللہ یہ پڑوے گھونٹ ہے مقصود ہے اس بزم سے اصلاح مفاسد نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا نشتر جو لے موسیقی